ہیلو فرینڈز ویلکم تو آئی چینل سٹڈی فور یو سو گائز آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو پہلے ہی کلیر کر دوں کہ آج جو آپ کا کوئی بھی انٹی پی سی کا اگزام نہیں ہے بس میں یہ ویڈیو ان بچوں کے لئے بنا رہا ہوں جن کا آگے آنے والے سپٹوں میں جو ہے انٹی پی سی کا اگزام ہونے والا ہے اور میں آپ کو ہنڈریٹ پرسنٹ یہ گیرنٹی دیتا ہوں دوستوں کہ آپ کے اگزام میں جو ہے یہاں سے پرسنٹ جرور پوچھے جائیں گے تو جن کا بھی آگے آنے والے سپٹوں میں انٹی پی سی کا اگزام ہے تو وہ اس ویڈیو کو جو ہے لاشت تک جرور دیکھے گا اور آپ سے ریکویش کرتا ہوں ابھی تک آپ نے میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ریلوے سے ریلیٹیڈ پلپل کی اپ ڈیٹ کے لئے جو ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور بگل میں ہی آپ کو ایک بیل آئیکن یعنی گھنٹے کا نیسان بھی دکھ رہا ہوگا تو آپ اسے بھی جو جرور پریس کر دیجئے گا تو چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آج کا جو آپ کا پہلا کوششن ہے یہاں پر دوستوں کہ کر کریکھا جو ہے کون سے راجی سے ہو کر نئی گجرتی ہے دیکھیں اگزامینر آپ سے کبھی بھی یہ کوششن نہیں پوچھے گا کہ کر کریکھا جو ہے کون سے راجی سے ہو کر گجرتی ہے وہاں پہ جو ہے نہیں جرور آپ کا لگا دیا جائے گا ٹھیک ہے جہاں پہ آپسن اس پرکار سے دیا رہے گا اسم راجستان گجرات اور تیرپورہ تو میں آپ کو بتا دوں دوستوں کی بھارت میں جو ہے کر کریکھا آپ کا آٹھ راجیوں سے گجرتا ہے وہ آٹھ راجیوں کا نام آپ کو یاد کر لینا ہے پہلا جو راجے وہ گجرات راجی سے ہو کر گجرتا ہے دوسرا راجستان تیسرا مدی پردیس چونتہ چھتیس گھر پانچوہ جھارکھنڈ چھتھا جو آپ کا پسچی منگال ہے ساتھوہ جو آپ کا تیرپورہ ہے اور آٹھوہ جو ہے وہ آپ کا میزورم ہے یہ آٹھ راجیوں سے جو ہے بھارت کی کر کریکھا جو ہے وہ گجرتی ہے تو یہ آٹھو راجی کا آپ کا نام یاد کر لینا ہے جہاں پہ آپسن میں آپ کا اسم اگر دیا رہے تو اسم جو آپ کا کریکٹ انسر ہو جائے گا اسم جو ہے کر کریکھا سے جو ہے نہیں گزرتی ہے ٹھیک ہے تو آپسن اے آپ کا یہاں پہ کریکٹ ہو جائے گا نیکسٹ کوشن آپ کا یہاں پہ دوستو کہ حاضی علی کا درگاہ جو ہے یہ کہاں پر ہے تو دیکھیں حاضی علی کا جو درگاہ ہے نا یہ آپ کا مومبئی میں ہے ٹھیک ہے تو مومبئی جو آپ کا یہاں پہ کریکٹر انسر ہو جائے گا آپ کو بتا دیں کہ اسے جو ہے پیر حاضی علی سا بخاری کے اسمریتی میں سن 1431 میں بنایا گیا تھا تو یہ بھی آپ کو یار رکھنا ہے کہ حاضی علی درگاہ کا جو ہے کب بنایا گیا تھا تو یہ چودہ سو ایک تیس ہسوی میں جو ہے بنایا گیا تھا اور کس کی اسمریتی میں بنایا گیا تھا تو یہ پیر حاضی علی صاحب بخاری کے اسمریتی میں جو ہے اسے بنایا گیا تھا نیکسٹ کوشن آپ کا یہاں پہ دوستو کی کرناٹک کے جو وٹمان میں مکھے منتری کون ہے تو دیکھیں ایک مکھے منتری راجی پال سے جو آپ کے ہر سپٹ میں پریشن پوچھے جا رہے ہیں تو وٹمان میں جو کرناٹک کے مکھے منتری ہیں یہ بی ایس یدو رپا ہیں ٹھیک ہے تو بی ایس یدو رپا جو آپ کا یہاں پہ کریکٹینسر ہو جائے گا بات کر لیں ان کی پارٹی کا نام بھی اگر پوچھا جائے تو ان کی پارٹی کا جو نام ہے وہ بیز ای پی ہے تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اور اگر آپ جنوین تیاری کر رہے ہیں انٹی پی سی کا تو آپ کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کرناٹک کے جو ہے وٹمان میں راجی پال کون ہے میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی انٹی پی سی کی تیاری جو ہے وہ کیسے چل رہی ہے تو آپ کو کمنٹ کر کے جواب دینا ہے کہ کرناٹک کے جو ہے وٹمان میں راجی پال کون ہے نیکسٹ کوشن آپ کا یہاں پہ دوستو کہ مارچ لوک نیریت جو ہے یہ کس راجی سے سمبندیت ہے تو دیکھیں یہ جو مارچ لوک نیریت ہے نا یہ مدی پردیس راجی سے سمبندیت ہے یعنی مدی پردیس راجی کا جو ہے یہ لوک نیریت ہے تو مدی پردیس آپ کا یہاں پہ کریکٹینسر ہو جائے گا نیکسٹ کوشن آپ کا یہاں پہ آ رہا ہے تو دوستو کہ اومنس ورلڈ ریپیڈ چیز چیمپئنسیب 2019 کے ویجیتہ کون رہی ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں اومنس ورلڈ ریپیڈ چیز چیمپئنسیب 2019 ہوئا تھا نا یہ آپ کا اس کی جو ویجیتہ رہی تھی وہ ہمپی کونیرو رہی تھی ٹھیک ہے جو کی انڈیا کی کھلا رہی ہے تو ہمپی کونیرو جو آپ کا یہاں پہ کریک ٹینسر ہو جائے گا بات کر لے ورلڈ ریپیڈ چیز چیمپئنسیب 2019 کے ویجیتہ کون رہے تھے یہاں پر منس کی میں بات کر لوں ٹھیک ہے یہ تو اومنس کا ہے اور یہ منس کے جو ویجیتہ رہتے 2019 میں یہ ماغنس کالسن رہتے ٹھیک ہے جو کہ ناروے کے کھلا رہی ہیں تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ماغنس کالسن جو ہے یہ منس میں ورلڈ ریپیڈ چیز چیمپئنسیب 2019 کے ویجیتہ رہتے وہی اگر میں بات کر لوں دوستو ورلڈ یو چیز چیمپینسی 2019 یہ کہاں پہ آئے اوجید کیا گیا تھا تو یہ مومبئی میں آئے اوجید کیا گیا تھا اور اس کے جو ویجیتہ رہتے یہ رمیس بابو پرناگ نندہ رہتے تو ان کا نام بھی جو آپ کو یاد رکھنا ہے نیکسٹ کوشن آپ کا یہاں پہ دوستو کی دھنپترہ سریواستو نام جو یہ کس کا ہے اس سے پہلے جو آپ کا ایک اور نام پوچھا گیا تھا مہاویر جی کا نام پوچھا گیا تھا تو دھنپترہ سریواستو نام جو ہے یہ مونسی پریم چند کا ہے ٹھیک ہے تو مونسی پریم چند جو آپ کا یہاں پہ کریکٹ ہو جائے گا بات کر لیں مونسی پریم چند کا جو جن ہوا تھا وہ کب ہوا تھا تو 31 جولائی 1880 کو ہوا تھا کہاں پر ہوا تھا تو اتر پردیش کے جو وارہ نسی میں ہوا تھا تو یہ سارے فیکٹ آپ کو یاد رکھنا ہے نیکسٹ کوشن آپ کو یہاں پہ دوستو کی سیملہ سمجھوتا جو یہ کب ہوا تھا تو دیکھیں سیملہ سمجھوتا جو ہے یہ 3 جولائی 1972 کو ہوا تھا تو 3 جولائی 1972 جو آپ کا یہاں پہ کریکٹینسر ہو جائے گا اور آپ کو بتا دے دوستو کی اس سمجھوتے میں جو ہے بھارت کی طرف سے جو ہے اندیرہ گاندی اور پاکستان کے طرف سے جو ہے جلفکار علی بھٹو ساملتے تھے ٹھیک ہے اور یہ جو آپ کا سمجھوتا ہوا تھا نا وہ بھارت اور پاکستان کے بیچ دسمبر 1971 میں ہوئی لڑائی کے بعد کیا گیا تھا تو اگر پوچھا جائے کہ سیملہ سمجھوتا جو ہے کس لڑائی کے بعد کیا گیا تھا تو یہ بھارت اور پاکستان کے بھی جو 1971 میں لڑائی ہوئی تینا ید ہوا تھا اس کے بعد جو ہے یہ سیملہ سمجھوتا کیا گیا تھا تو 3 جولائی 1972 آپ کا یہاں پہ کریکٹینسر ہو جائے گا نیکسٹ آپ کا یہاں پہ رہا ہے دوستو کی مدھے کالین چوگان کھیل کا جو ہے وٹمان نام کیا ہے تو دیکھیں مدھے کالین چوگان جو کھیل کھیل جاتا تھا اس کا جو وٹمان میں نام ہے وہ پولو ہے تو پولو جو ہے آپ کا یہاں پہ کریکٹینسر ہو جائے گا آپ کو بتا دے کہ پورانے سمجھ میں جو ہے چوگان یہ جو ہے راجہ مہراجہوں کی دورہ جو ہے کھیل جاتا تھا ٹھیک ہے اور اس میں جو گلام ونس کے ساتھ سکت کتب الدین ایبک کی مریتیو یہی کھیل کھیلتے ہوئے جو ہے گھوڑے کے گرنے کے قارن ہو گئی تھی تو یدی اقزام میں اگر آپ سے کوشن پوچھا جائے کتب الدین ایبک کی مریتیو کس پرکار سے ہوئی تھی تو یہ جو ہے چوگان کھیل کھیل رہے تھے اس سمجھ جو ہے گھوڑے سے گرنے پر جو ہے ان کی مریتیو ہو گئی تھی تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے نیکسٹ آپ کو یہاں پہ دوستو کی ٹائمس آف انڈیا سپورٹس آوارڈ 2019 دیکھیں 2019 کا جو یہ ٹائمس آف انڈیا سپورٹس آوارڈ ہے یہ مارچ 2020 میں دیا گیا ہے اور اس کے تحت جو ہے چینج ایجنٹ آف دا ایئر آوارڈ جو یہ کس راجی کو ملا ہے تو دیکھیں ٹائمس آر 2019 کے تحت جو ہے چینج ایجنٹ آف دا ایئر کا جو آوارڈ ہے یہ اوڈیسا راجی کو ملا ہے تو اوڈیسا جو آپ کا یہاں پہ کرکٹینسر ہو جائے گا ان نے ٹائمس آ کے دوارہ جو آوارڈ دیے گئے ہیں اسے بھی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ یہاں سے جو پرشن آپ کے پوچھے جا سکتے ہیں اور میں یہ آپ کو بتا دوں دوستو کہ یہ جو ٹائمس آ کے طرف سے جو ایڈیشن تھا یہ چوتھا ایڈیشن تھا اس میں جو اسپورٹس پرسن آف دا ایئر کا جو آوارڈ ہے یہ پی بی سندو کو دیا گیا ہے تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے کریکیٹر آف دا ایئر کا جو آوارڈ ہے یہ روحی سرما کو دیا گیا ہے ٹیم آف دا ایئر کا جو آوارڈ ہے وہ انڈین مینس ہاکی ٹیم کو دیا گیا ہے وہی کوچ آب دیئر کا جو آوارڈ ہے نا وہ جسپال رانہ کو دیا گیا ہے تو یہ سارے فیکٹ آپ کو یاد رکھنا ہے نیکسٹ آپ کو یہاں پہ دوستو سلور کا جو راسائنک پرتیق کیا ہوتا ہے تو دیکھیں سلور کا جو آپ کا سیمبل ہوتا ہے نا وہ اے جی ہوتا ہے تو اے جی جو آپ کا یہاں پہ کریکٹ انسر ہو جائے گا بات کر لیں سلور کا جو اٹومک نمبر کتنا ہوتا ہے تو 47 ہوتا ہے تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اور سیلبر کا جو لیٹن نیم ہوتا ہے وہ آرگینٹم ہوتا ہے تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے نیکسٹ آپ کا یہاں پہ دوستو کی پیکس انڈی کا پستک کے لیکھا کون ہے تو دیکھیں ایک پستکوں کے لیکھا سے بھی جو آپ کے ہر سپٹ میں پریشن پوچھے جا رہے ہیں تو میں وہی کوشن لے کر آیا ہوں جو آپ کے ہنڈیٹ پرسنٹ اگزام میں کوشن پوچھے جا رہے ہیں تو پیکس انڈیا پستک کے جو لیکھا کہنا یہ سسی ثرور ہیں تو سسی ثرور آپ کا یہاں پہ کریکٹ انسر ہو جائے گا نیکسٹ کوشن آپ کا یہاں پہ دوستو کی آزاد ہند پوچھ کا گٹھن جو ہے یہ کس نے کیا تھا تو دیکھیں آزاد ہند پوچھ کی جو گٹھن ہے یہ موہن سنگھ کے دوارہ کیا گیا تھا یدی اگر آپ کا موہن سنگھ آپسن میں نہ دیا رہے میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ اگر موہن سنگھ آپسن میں نہ دیا رہے راز بیہاری بوس دیا رہے تو آپ راز بیہاری بوس پہ کلک کر سکتے ہیں کیونکہ راز بیہاری بوس اور موہن سنگھ نے یہ گٹھن کیا تھا تو موہن سنگھ آپ کا یہاں پہ کریکٹ انسر ہو جائے گا بات کر لے آزاد ہند پوچھ کا گٹھن ہے یہ کب کیا گیا تھا تو یہ اٹھائی سے تیس مارچ انیسو بیالیس کو کیا گیا تھا اور کہاں پہ کیا گیا تھا تو یہ جاپان کے ٹوکیو میں کیا گیا تھا تو یہ سارے فیکٹ آپ کو یاد رکھنا ہے نیکسٹ کوشن آپ کا یہاں پہ دوستو کہ انیوج پریڑک تتو یعنی میچول انڈکسن جس کو انگلیس میں میچول انڈکسن بولتے ہیں اس کا ایسا یونیٹ کیا ہوتا ہے دیکھیں اس سے پہلے جو آپ کا بل کا ایسا یونیٹ پوچھا جا چکا ہے جو کی ایزی تھا دوری کا ایسا یونیٹ پوچھا جا چکا ہے تو میچول انڈکٹینز کا جو ایسا یونیٹ ہوتا ہے نا وہ ہینری ہوتا ہے تو ہنڈری جو ہے آپ کا یہاں پہ کریکٹٹ آنسر ہو جائے گا س soda آپ کا یہاں پہ ہے دوستو کی دوہزار انیس کا فیفا اومنز ورلڈ کپ کہاں پر آئیوجیت ہوا تھا 2019 کا جو فیفا اومنز ورلڈ کپ آئیوجیت کیا گیا تھا یہ فرانس میں کیا گیا تھا تو فرانس جو آپ کا یہاں پہ کریکٹ آنسر ہو جائے گا اور یہ اس کے جو وجہتا رہے تھے مطلب کونسی ٹیم وجہتا رہی تھی تو یونائٹیڈ اسٹیج جو ہے وہ ویجیتا رہی تھی جو کی فورتھ ٹائٹل جیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اور دوہزار تیس کا جو فیفا اومنس ورلڈ کپ ہوگا نا یہ آپ کا آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں ہوگا تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اور دوہزار بائیس کا جو فیفا ورلڈ کپ ہوگا منس کا وہ آپ کا کہاں پر ہوگا تو وہ آپ کا قطر میں ہوگا ٹھیک ہے اور 2018 کا جو منس کا فیفا ورلڈ کپ ہوا تھا وہ آپ کا روس میں ہوا تھا وہیں اگر 2026 کا فیفا ورلڈ کپ پوچھ لیا جائے کہ کہاں پر ہوگا منس کا تو یہ جو آپ کا یونائٹیڈ اسٹیٹ کے جو ہے یونائٹیڈ اسٹیٹ کینیڈا اور میکسی کو یہ تین دیش میں جو ہے 2026 کا فیفا ورلڈ کپ آیوجید کیا جائے گا نیکسٹ کوششن آپ کا یہاں پہ دوست ہوں کی دا پوشٹ آفیس پستا کے لیکھا کون تھے تو دیکھیں اس کوششن کا لینے کا مطلب میرا یہ ہے کہ دو کوششن جو آپ کا اس سے بنتا ہے تو دا پوشٹ آفیس پستا کے جو لیکھا تھے وہ رویندرنا ٹیگور تھے تو رویندنا ٹیگور آپ کا یہاں پہ کریکٹ انسر ہو جائے گا وہی اگر کوشن پوچھا جائے کہ دا پوشٹ مین اپنیاز کے لیکھا کون تھے ٹھیک ہے یہاں پہ دا پوشٹ آفیس اگر پوچھا جائے تو رویندرنا ٹیگور کریکٹ ہوگا اگر دا پوشٹ مین اپنیاز کے لیکھا گھر پوچھا جائے تو پھر آپ کا ڈیویڈ برین جو آپ کا پھر کریکٹ انسر ہو جائے گا جو آپ کو کنفیوز نہیں ہونا ہے نیکسٹ کوشن آپ کا یہاں پہ دوست ہوں کی ستمبر 2020 تک کون سا نیتا جو ہے سب سے لمبے سمیت تک لوگ سباک کا ایم پی رہا ہے تو دیکھیں ستمبر 2020 تک جو ہے سب سے لمبے سمیت تک جو لوگ سباک کا ایم پی یعنی میمبر آف پارلیمنٹ جو رہے ہیں وہ اندرجیت گپتہ رہے ہیں تو اندرجیت گپتہ جو ہے آپ کا یہاں پہ کریکٹ انسر ہو جائے گا آپ کو میں بتا دوں دوستو کی اندرجیت گپتہ نہیں جو ہے جو ہے بارہ بار سنسد رہے ہیں لیکن یہاں پہ کوشن میں آپ کا دیکھنے والا پوائنٹ یہ ہے کہ لوگ سباک کا ایم پی پوچھا گیا ہے یادی اگر آپ کا لوگ سباک نہ دیکھ کر سانسد پوچھا رہتا ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے کون جیتے ہیں تو سانسد میں جو آپ کا راج سبا اور لوگ سبا دونوں آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو پھر جو آپ کا اٹل بیہاری بات پہ ہی کریکٹ انسر ہو جائے گا لیکن یہاں پہ لوگ سباکا ایم پی پوچھا گیا ہے تو اندرجیت گپتہ آپ کا یہاں پہ کریکٹ انسر ہو جائے گا تو آسا کرتا ہوں دوستو کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی مت بھولے گا اور اگر اس کا پیڈی اپ چاہیے دوستو تو آپ میرے ٹیلیگرام پہ جوڑ سکتے ہیں جس کا لنک میں آپ کو ڈیسکپسن میں پروائیڈ کر دوں گا اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کرنا جو چینل کو مت بھولیے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک تھانکیو all the best